بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں اپنے دامانے رحمت میں رکھے اور ہمیشہ خلال کی کمانے کھانے کی توفیت عطا کرے جناب میری چینل پر آپ میسیجو نئے ہیں ان سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور جناب آج ہم نے بنایا ہے پیزا فرائس تو میری ترقیب سے بھی آپ بنا کے دیکھئے گا ایک دفعہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیزا فرائس کیسے بن رہا ہے یہ جناب یہ دیکھ لیجئے آپ یہ میں نے ٹیڑھ کلو کے قریب آلو لی ہیں اور اس میں آلو بڑے زہر جو زہر اچھے رہتے ہیں ہمیں ان کو کٹ کے اور تھوڑی ریک کے لیے جو ہے بگا دوں گی اور پھر نورمالی اگر آپ کے پاس مشین ہے تو مشین سے کر لیں نہیں تو نورمالی ہم چھوڑی سے میں بھی چھوڑی سے ہی کٹوں گی میرے پاس تو چھوڑی ہے اسی سے میں اس کے کٹ کے فرائس بناوں گی پھر اس کو فرائی کرتے ہیں لیکن آج کیونکہ ہم پیزا فرائس بنا رہے ہیں تو ہم فرائس پر تضب نہیں دے رہے ہیں یہ انشاءالاں کسی دن پھر بنایں گے لیکن آج میں پیزا فرائس بنا رہی ہوں تو اس کی مین انگریڈیٹ جو ہے وہی آلو ہے تلے فرائس بنا رہیم آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس جو ہے 300 گرام چکن ہے اچھا یہ میں نے ملی جولی لیے کچھ اس میں بون لیس بوٹیز ہیں اور کچھ جو ہے نا مطلب بون کے سامنے کے مصالے کیا جائیں گے میرے پاس کیونکہ ہم نے یہ جو مطلب میں نے یہ لی ہے اس وجہ سے لیے موٹا 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 ڈال کے کھانے میں بھی مزے کا لگتا ہے اس لئے میں نے اس طرح کیلئے اچھا اب آپ مصالے موٹ کر لیں یہ میرے پاس جو ہے 1 ڈی سپون کرینڈر پورڈر یہ 1 ڈی سپون زیرہ پورڈر 1 ڈی بل سپون میرے پاس دکھا مسالہ ہے اور یہ 1 ڈی سپون میں نے گرام مسالہ لیا کیونکہ تھوڑا مہلکہ سوک پر سے اچھا یہ میرے پاس 1 ڈی سپون کیونکہ اس میں اتنا میرچ ہوتا ہے بہت ہی سپائسی ہوتا ہے یہ دکھا مسالہ ہے کیونکہ میں نے انسٹینٹ لیا ہے اس میں ہوتا ہے اور نمک بھی ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے تھوڑا کم لیا ہے یہ میرے پاس 1 ڈی سپون ہے اور یہ نمک بھی میرے پاس 1 ڈی سپون ہے بس اب یہ میں ڈاریکٹ اس میں سارا ڈال کے ملاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایک عدد لیمن اس کا جوس ڈالوں گی کیونکہ چکن لازمتے دھوتے ہیں تو وہ پانی پھوڑا اس میں ہوتا ہے اور میں نے اچھا دیکھیں میں نے اس کو جو ہے نا گریسی کر لیا ہے یہ پیان آپ دیکھ لیں یہ اصل میں مسئلہ یہ کہ میں نے اس میں ابھی پیاس فرائی کیا تھا تو پیاس فرائی کر کے نکالیا ہے بس میں اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے نا آئل مزید ڈالوں گی تو اور بس جو ہے اس میں یہ چکن ملا کے ساری ڈال دوں گی اور اس کو ڈھک کے رکھ لوں گی جس وقت ہو جائے گی پھر میں آپ اس پہ فائنل لوگ دکھاتی ہوں جب یہ ہو جاتی ہے نا اور پھر اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح مدیشہ کریں گے اس کا اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں اب دیکھ لیجئے کہ اگر لیمان میں جوس زیادہ تو اچھی بات ہے اب میرے پاس مجھے لگ رہا ہے اس میں کم اس میں کم اس کم جو ہے ڈو ٹیبل سپون بھار کے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں ادھا لیوں اور ڈال دوں گی اس میں اب تم میں اس پہ کمس کم لائے پھر میں اب آپ کو دکھایا ہے میں اس کو ہمیں مارینیٹ کرنا ہے نہ پھر میں اس میں ڈال دیں گے کچھ جب یہ جناب یہ دکھئے دیکھیں میں نے پرائز بنا لئے اب اس کے اوپر میں نے پیزر ساوس پہ گیا ہے اور یہ میں جو ہے اس پہ تھوڑا سا ڈالوں گی جو میں نے بنایا تھا شاید آپ کو یاد بھی ہو میں لنک ڈال جوں گی اس میں مائو گارلک سٹس یہ ڈال رہی ہے ہم چیز شاید جناب اب اس پہ ہمڈا لیں گے چکر شاید جو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر دیا تھا ساری چیزیں جائے ہیں وہ جولین کٹ ہیں تو پھر ہم نے اس کو بھی ہم نے جولین میں بس لیچی سٹالتے ہیں ہم چلی میں بھی دیلیں گے ساری چلی فلیٹس ڈالوں گی میں نے تھوڑے سے وہاں مجھے مل گئے تھے تو میں نے یہ بھی لگا دیئے تھے اچھا سا پیور دیتے ہیں چلی پر اچھا سا پیور دیتے ہیں چلی پر اچھا سا پاری گھنوں ڈالوں گی درس کرنے کے نامنے کے لئے چلی پڑی دے ہیں اس کے لئے دو سرو فلیم پر چھوٹ دوں گی انشاءاللہ دس سے پندرہ بلٹ میں اس میں ملافظ ملا رہنم رہون پہلا ملا کھول کےھی پکے میں یہ دکھانے کے لئے میں دکھانے کا اب دوسرا پیٹ 안돼 لے میں بنا کر کو دکھاتی میں چلیں جیے نیکسٹ دیکھ لیں یہ جو ہے نیکسٹ آلہ جہاں لیکن اس طرح سے کرکی میں اور اس میں پتیلے منالا ہے پہلے میں نے پتیلے کو رکھ دیا تھا جیسے ہم کیک کے لئے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں نے پلیٹ اس میں ڈال دیئے منا کے انشاءاللہ دس منٹ میں یہ بھی ریڈی اس میں ڈال رہیم دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نکال کے اس کو کٹنگ گلے آپ کو دکھاتے ہوں تو ہوپس ہو کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو جناب امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور پسند آئے گا ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت زبردست بنتے ہیں یہ دیکھیں چلیں جناب یہ میں ریڈی کنڈیشن میں آگئے ہیں ایک دو میں اور رکھتی ہوں پھر وہ میں تیار کنڈیشن میں آپ کو دیکھوں گے اگر ٹائم ہوا تو دکھا دوں گی نہیں تو پھر یہیں سے اللہ حافظ کرتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے میری ریسپی کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد اکھئے گا اور میری ریسپی اس کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور اچھے سی کانٹنٹ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ شکریہ موسیقی